موسیقی جس زمانے میں حضرت خواجہ پیدا ہوئے وہ زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑی ابتلاع و آزمائش کا تھا مسلمانوں میں خانہ جنگیاں ہو رہی تھیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والے گمراہ فرق ملاحدہ اور باطنیاں مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے چھٹی صدی حجری کے آواخر میں تمقاچ یعنی چین کے پہاڑوں سے فہشی تاتاریوں کا ایک قیامت خیز توفان اٹھا جو سارے وسط ایشیا اور روس پر چھا گیا اور اس نے چند ہی سال میں تمام اسلامی ممالک کو تاخت و تاراج کر دیا لا تعداد مسلمان گاجر مولی کی طرح کارڈ ڈالے گئے بڑے بڑے شہروں میں سناٹا چھا گیا اور وسط ایشیا کے طول و عرض میں جہاں تہذیب و تمدن کے پھول برستے تھے تباہی اور بربادی کے سواہ کچھ باقی نہ رہا شیخ صدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خون جگر سے جو تباہی بغداد کا مرسیہ لکھا ہے وہ اس وقت کے حالات کی بھرپور اکاسی کرتا ہے پہلی بار چنگیز خان وسط ایشیا سے بارہ سو سولہ حجری میں ساٹھ ہزار وحشی تاتاریوں کو لے کر نکلا یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر اور تیر تلوار لیے ہوئے آبادیوں پر ٹوٹ پڑے اور تمام تمدنی نشانات کو برباد کر ڈالا دوسری بار بارہ سو اٹھاون عیسوی میں حلاقو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا اس کی سرکردگی میں یہ قیامت خیز طوفان اٹھا اور اس نے ان ریاستوں کو بھی تباہوں پر بات کر ڈالا جو عظیم الشان مسلم خلافت کی تخریب کے بعد اثر نو تعمیر کا جذبہ لے کر او بھرنے کی کوششیں کر رہی تھیں خوارزمیوں اور سلطان سنجر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی سلطان سنجر نے شکست کھائی خواجہ کا وطن معلوف بہنچال میں پڑ گیا ہر طرف ایک سخت بے چینی پھیل گئی زندگی اور املاک محفوظ نہ رہیں حضرت خواجہ کے سر سے پندرہ سال کی عمر میں باپ کا سایہ اٹھ گیا ابھی والد ماجد کی مفارقت کا داغ دل سے نہیں مٹا تھا کہ آپ کی مادر مہربان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور اس طرح آپ بیق وقت دوست دل شکن صدموں سے دوچار ہوئے چھوٹی سی عمر میں دل پر مصیبتوں کے اتنے بڑے دو پہار ٹوٹے اور تقاضائے بشریت کے مطابق آپ غمغین بھی ہوئے مگر صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور والد ماجد کے کاروبار کو انتہائی مستعدی اور ہوشمندی سے سمحالا خاندانی ورسے میں آپ کو ایک باغ ملا اور ایک پنچکی باغ کی دیکھ بھال آپ بانفس نفیس فرماتے تھے اور اس کی پیداوار سے گھر کا خرچ چلاتے تھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے آپ نے دنیاوی امور سے یکسر بے تعلق ہونے کا ارادہ کر لیا آپ نے اپنا باغ اور پنچکی بیج دی اور جو قیمت ہاتھائی اس کا کچھ حصہ سفر خرچ کے لیے رکھ لیا باقی حصہ فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیا خواجہ رحمت اللہ علیہ نے عمل پر علم کو ترجیح دیتے ہوئے طلب علم کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے گھر سے پیدل نکل کھڑے ہوئے اس دور میں سمرقند و بخارہ علوم و فنون کے مرکس تھے مولانا مانع جمیری نے لکھا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں آپ نے سمرقند و بخارہ میں کئی استادوں سے استفادہ حاصل کیا لیکن تذکرہ لکھنے والوں نے آپ کے استادوں کی فہرست میں صرف ایک مولانا حسام الدین کا نام لکھا ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے اور آپ کی عظمت و ولایت کا شہرہ لوگوں کی زبانوں پر تھا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں پانسو باسٹھ ہجری میں حاضر ہوئے اور آپ کے مرید ہو گئے مرید ہونے کے بعد خواجہ بزرگ بیس سال تک خدمت مرشد میں مصروف رہے یہاں تک کہ سفر میں پیر و مرشد کا بستر اٹھا کر مستقلا ان کے ساتھ رہے اگرچہ بھیس سال کی خدمت کے بعد غریب نواز کی باطنی تعلیم مکمل ہو گئی اور خلافت ملی لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بیعت ہونے کی فوراً بعد ہی پیر و مرشد کی زبان مبارک سے یہ مجدہ جانفیزہ سنا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا بلا آخر آپ کو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے خرق خلافت سے سرفراز کیا اس کے علاوہ جو تبرکات سلسلے کی بزرگوں سے پیر و مرشد کو ملے تھے سب کے سب غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دیئے صاحب سیر الاختاب نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مکہ موزمہ گئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید کے لئے دعا فرمائی غیب سے آواز آئی معین الدین میرا دوست ہے میں نے اسے اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ منورہ پر حاضر ہوئے اور اپنے مریدوں کو سلام کرنے کے لئے کہا حضرت خواجہ معین الدین نے سلام کیا اور روزہ منورہ سے جواب آیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامْ يَا قُطْبُ الْمَشَائِخِ مدینہ منورہ میں ہی بارگاہ رسالت میں حضرت خواجہ کو ہندوستان جانے کی بشارت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہندوستان عطا کیا اسی لئے آپ کو نائب النبی فی الحند اور عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کو ہندوستان جانے کا حکم پیر و مرشد کی موجودگی میں ملا اس کے علاوہ بعد میں آپ حرمین شریفین تنہا گئے تب حکم روانگیہ ہندوستان ملا ایک روز روزہ اقدس سے آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ خدام نے معین الدین نام لے کر پکارنا شروع کیا کئی جگہ سے لبائک کی آواز آئی خدام نے ارس کیا کہ کس معین الدین کی طلبی ہے یہاں تو معین الدین نام کے بہت سے لوگ حاضر ہیں پھر آواز آئی کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ خدام حضرات معین الدین چشتی کے پاس پہنچے تو ان کی عجب حالت تھی حضرت خواجہ گریان و نالا درود و سلام پڑھتے ہوئے روزہ اقدس پر حاضر ہوئے آواز آئی اے قطب المشائخ اندر چلے آؤ حضرت بے خد و بند ہوش اندر گئے وہاں حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہان آرہ سے مشرف ہوئے حضرت سرور کائنات نے آپ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ معین الدین میرے دین کے مددگار ہو تم فوراں ہندوستان جاؤ وہاں ایجمیر نام کا ایک شہر ہے تمہارے دم قدم سے وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں دیکھو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کس جگہ جانا ہے اس سے ثابت ہے کہ غریب نواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہندوستان آئے اور کسی دیگر بزرگ کوئی سلسلے میں کسی قسم کا ظاہری اور باطنی اشارہ نہ تھا حسب الحکم خواجہ صاحب نے انار میں دیکھا تو مشرق سے مغرب تک جو کچھ تھا ان کی نظروں کے سامنے آ گیا شہر اجمیر اور اس کی پہاڑیاں صاف دکھائی دینے لگیں اجمیر کے راجہ کو ادھر منجیموں کے ذریعے حضرت خواجہ کی تشریف آوری کی خبر مل گئی اس نے جگہ جگہ اپنے عمال کو حکم دیا کہ اس قیافہ کا کوئی درویش اس طرف سے گزرے تو اسے فوراں ہلاک کر دیا جائے بہرحال عالم بیداری میں حضرت خواجہ بزرگ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجمیر جانے کا حکم دیا اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے لئے کمر باندھ لی